الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیجی دل مرسلین اما بات فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گھر میں کیسے برفی بنائی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں برفی بنانے کے لیے کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑھتی ہے آئیے تو ویورز برفی کے انگریڈینٹس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے ملک پاورڈر دو کپ چینی پسی ہوئی آدھا کپ گھی آپ نے لینا ہے بہتر یہ ہے کہ دیسی گھی آپ لے لیں میں نے بھی دیسی گھی لیا ہے ایک چوتھائی کپ علائچی پاورڈر ایک ٹی سپون پستہ ایک ٹی سپون اور بادام بھی ایک ٹی سپون آپ نے لینا ہے اور یہ بھی اور فریش ملک ہے یہ آپ نے آدھا کپ لینا ہے یہ برفی کے انگریڈینٹس تو ویورز انگریڈینٹس تو آپ نے برفی کے نوٹ کرنی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کڑائی میں کس ترتیب سے ہم کون سے انگریڈینٹ کو ڈالیں گے آئیے تو ویورز یہ ہم نے اس کے اوپر کڑائی رکھ دی ہے اور ہلکی آنچ فیلال آپ نے رکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں دیسی گھی لیں گے کوئی بھی گھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن بہتر جی ہے کہ دیسی گھی آپ ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس کو گرم کریں گے اس کے بعد ویورز جو آپ نے فریش ڈوب تھا جو لیا ہوا تھا وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے اس میں جو بھی ہمارا چمچہ ہے وہ لاتے رہنا ہے ہم نے ساتھ ساتھ مسلسل یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے جو ملک پاوڈر ہے وہ اس میں ڈال لیں گے ہیٹ آپ نے لو رکھنی ہے ہلکی آنچ رکھنی ہے تو ویورز تقریبا یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو اب آپ اس میں جو ہمارا ملک پاوڈر ہے وہ ڈالیں گے اور اب آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے مسلسل ویورز اس میں آپ نے یہ چمچہ جو ہے وہ ہلان ہے کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں ہلائیں گے تو آپ کا یہ جو ملک پاوڈر ہے یہ جلنے کا خطر ہے آخر میں بلکل اس کی یہ ٹھک ہو جائے گا حلبے کی شکل آ جائے گی تو اس وقت تک آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے ملک پاوڈر ہے ویورز یہ تقریباً تین چار میں نے اس کو پکایا ہے اور اب ہم اس میں جو چینی تھی پیسی ہو چینی وہ بھی ڈال دیں گے تو یہ چمچہ بھی اور اس میں آپ نے مسلسل رہے لاتے رہے ہیں بلکل جب تھک ہو جائے گا الوے کی شکل آ جائے گی تو اس وقت ہماری برفی پیار ہو جائے گی پھر ہم اس کو ایک ٹرے میں رکھ کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں پسٹا اور بادام جو رکھنا ہے وہ ہم آخر میں ڈالیں گے لیکن تھوڑا سا اگر آپ اپنے ٹیسٹ کندابک ڈالنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی ڈال سب تیس وقت میں تو تھوڑا سا ہم بھی ڈال دیتے ہیں ابھی تھوڑا سا ابھی ڈال دیتے ہیں بعد میں جو اینا وہ اس کے ڈال دیں گے ہم نے اس کو دس منٹ اور پکایا ہے اب آپ دیکھیں یہ ٹھک ہو چکا ہے کاسی زیادہ یہ ٹھک ہو گیا لیکن ابھی مزید ہم نے اس کو پکایا ہے تو اس ٹیچ پہ آپ نے جو آلائچی پوڑر تھا آپ کا ڈال دیتے ہیں تو اب ہم اس کو مزید پکائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ٹرے میں نکال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سٹیج پہ جب آئے گا اتنا تھک جب ہو جائے گا تو آپ کی برفی تیار ہو رہی ہے تھوڑا سا اب ہم اس کو اور کریں گے اور پھر اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں آپ بالکل ایک جگہ پہ یہ گھٹھا ہو گیا ہے کافی ٹھک ہو گیا ہے تو اس ٹیچ میں ہماری برفی بلکل تیار ہو گئی ہے اور اب یہ گرم ہے تو فورا ہم نے اس کو ٹرے میں ڈالنا ہے تھنڈا ہونے سے پہلے اور جو بھی شیپ آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں گے اس کو ہم ایک ٹرے میں ڈالیں گے ویورز جی اب ہم نے برفی جو اتار نہیں ہے اب ہم اس کو ایک ٹرے میں ڈالیں گے اور ٹرے میں ڈالنے سے پہلے آپ نے میچے تھوڑا سا آئل لگا دیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے اوپر یہ جو برفی ہے یہ آپ نے پھلا دیں گے ویورز جی اب ہم نے اس کو شیپ دے دی ہے ویورز جی پستے بادام کو پھر آپ نے اوپر سے پریس کر دینا ہے اور اس برفی کو تقریباً ایک گھنٹہ روم ٹمپریچر پہ آپ نے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں تو ویورز برفی کو ہم نے ایک گھنٹے کے لئے تقریباً روم ٹمپریچر پہ ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھا گا تو اب یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے بلکل یہ آپ دیکھیں کہ برفی کی شکل آ چکی ہے بڑی زبردست شکل آئی ہے اس کی تو اب ہم اس کو پہلے علاق کرتے ہیں ٹرے سے آپ نے بھی اس طرح سے سائیڈوں سے اس کو کر دینا ہے تو نیچے سے بھی ہم اس کو ذرا سا کر دیتے ہیں آئے لگایا تھا ویورز اس پہ سے یہ چپکی نہیں ہے برنا وہ چپک جاتی ہے اب ویورز آپ اپنی مرضی کے جس طریقے سے آپ اس کے پیس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں چپک جاتی ہے یہ ایک پیس ہے یہ دیکھیں بیورز پیس کرتا ہوں اور آپ کو پیس پیس کرتا ہوں پیس کرتا ہوں بہت ہوں بہت نور دست ہے اب گار میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ویورز یہ ہماری بھرفی بلکل تیار ہو چکی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بیگری جیسی بھرفی تیار ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بیورز گار میں اس کو یہ بیکنی بیورز خدا فیس